نحم رہو وانسلی علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ امی شیط وان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے تمام باشیور با عزت ساتھیوں کو جہلین کو نکال کر علم الکیمیہ کے بارے میں کچھ چھوٹی چیزیں آپ کی خدمت میں خاص طور پر گندق کے بارے میں کچھ ہیں جو نالیج ہے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو گندق کے اندر جو میٹل ہوتی ہے ہم ہمیشہ اس کو ہٹا کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے وہ ایسر پاس نہیں ہوتی گندق کے اندر جو میٹل ہوتی ہے اس کو دراصل ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے سنب الفاریہ نشادت سنب الفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعائت ہے یہ کسی بھی مری ہوئی چیز میں جان ڈال دیتا ہے اور جس چیز کے اوپر یہ کام کرتا ہے وہ چیز کام کرتی ہے آپ کی گندق جو کام نہیں کرتی اس کو قائم نشادر میں رکھ کر ایک سو بیس گھنٹہ پکائیں تو وہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسر پروب بھی کرتی ہے بلکہ وہ تو سو گھنٹہ روگن نشادر میں سو گرام گندق کسی بھی طریقے سے شد کی گئی ہو اس کے پکانے کے بعد سو فرسنٹ آپ کو میں یہ کہتا ہوں یہ گندق نہ صرف چاندی کو بلکہ تانبے کو بھی ایسر پروف کرنے کی اور مقبول بزار کرنے کی طاقت رکھتی ہے ایسا شنگرف جو آپ کا سنڈ قائم ہو اس پر سنکیا کے تیل طرح کرنے کا میں مشورہ دوں گا سنکیا کے تیل کے بعد وہ شنگرف ایک گرام دس گرام چاندی اور دس گرام تانبے پر انشاءاللہ کام کرے گی اسی طرح اگر آپ کے پاس نشادر کا قائم تیل ہے اس کے اندر ورکیا اور شنگرف کسی کو بھی پکائیں یہ دونوں برم بند کر نکلیں گے مگر پکانا کمز کم ایک سو بیس گھنٹے ہیں اور ان دونوں کے جب آپ اکٹھا کاپر پر ماریں گے تو انشاءاللہ اللہ ٹونٹی فور کیرٹ کا بزار امید کابل ہے کہ آپ کے پاس ہوگا اگر آپ اکیلی شنگرف کام پر یا چاندی پر سوری ماریں گے تو چاندی کا یہ دودھ کاٹ کے رکھ دے گی کسی قسم کا بھی آپ کے پاس پھوٹک ہوں ایک طولہ گندہ کا تضاب ایک طولہ شورے کا تضاب ایک طولہ روگنے نشادر برابر وزن دو گرام وہ پارا جو آپ کا پھوٹک ہے اس کو زیادہ بریق نہیں کرنا دانے دار اس کو بنا لیں اور اس محلول کے اندر ریک جنتر کر کے آدھا سے پونٹ گھٹ آپ کہیں آپ کو نیچے جو میٹل ملے گی وہ نرموں بلائے ملے گی پارا ہمیشہ نرم ملتا ہے اور گولڈ میں اس کے نینو بونز مل جاتے ہیں لہذا وہ شنگرم جس کو آپ نے کسی طریقے سے بھی تیار کیا ہو اس کو اگر آپ روگنے سم الفار سے تیار کریں گے اس کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے چھ گرام تامبہ چار گرام چاندی اور ایک گرام گولڈ کو اچھی طرح ملڈ کرنے کے بعد اس کا پترہ بنائیں اس پر دو گرام یہ اکسیری شنگرف کا لیپ بلادر کے تیل کے ساتھ کر کے گیریو ایک پاؤں مٹھا سوڈا ایک پاؤں مک کر کے اس کا درمیان رکھ کے تین سے پانچ کلو کی پٹھ ماریں گے یعنی اس کو گلے اکمت کر کے آگ دیں گے تو یہ ڈبل چاندی سے نیارہ کریں گے یہ شنگرف کچھ چاندی اور کچھ تامبے کو بھی ساتھ میں آپ نے مقبول بنادر بناتے ہوئے آپ کو چھ گرام تک ٹونٹی فور کارٹ مال دے گا یہ کئی مرتبہ کا تجربہ شروع عمل ہے کوئی بھی ساتھ جاری شنگرف جو بھی کسی اچھے دابو میں پکے گا وہ کام کرے گا